موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریم ہر روز کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین کرلیس عثمان کی ایپسوڈ نمبر ایٹی نے واقعی تباہی مچا دی جہاں عثمان بیہ وزیر عالم شاہ پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے ناظرین ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلجان خاتون شہید نہیں ہوں گی کیونکہ کرلیس عثمان کی ٹیم چاہتا ہے کہ کرلیس عثمان اور دللش ہرترول ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب دللش ہرترول کا کوئی کردار کرلیس عثمان میں موجود ہو ناظرین سلجان خاتون دللش ہرترول کا واحد گردار ہے جو کرلیس عثمان میں ابھی تک کام کر رہی ہیں اسی لئے سلجان خاتون کو کرلیس عثمان سے ابھی رخصت نہیں کیا جائے گا اور ہم نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان خواتینوں کو بوران الپ بچائیں گے یا پھر کونور الپ لیکن ناظرین نئے قسم میں تو کچھ اور ہی دکھایا گیا بوران الپ اور کونور الپ نے مل کر ان خواتینوں کو بچایا ناظرین بوران الپ اور کونور الپ کی دھماکدار انٹری نے شائقینوں کو ہلا کر رکھ دیا ان کی شاندار انٹری کو آپ لوگ ہنڈریڈ میں سے کتنے ماخص دینا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سلکشن میں لازمی بتائیں اور ہاں یہ بھی بتائیں کہ بوران الپ اور کونور الپ کی جوڑی آپ لوگوں کو کیسا لگا ناظرین قلیس عثمان کا ایپسٹو نوبر ایٹی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کی جواب دینے کی مکمل گوشش کریں گے ہم بات کریں گے کہ کیا عثمان بیگ کے ہاتھوں کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہوگا عثمان بیگ کی مدد کون کرے گا تورکو طلب کی انٹری کب ہوگی اور اناغر قلعے کو کب فتح کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ گندوز بیگ کے ہاتھوں کا ساتھ دے گا یا نہیں اور ہاں اس کے علاوہ ہم وزیر عالم شاہ کے بارے میں بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ دیں گے یہ اور اس جیسی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر عالم شاہ بھی زندہ ہیں یہ تو ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ اسمان بیہ وزیر عالم شاہ کو اتنی آسان موت نہیں دیں گے لیکن گرل اس اسمان کے ایپسوڈ نمبر ایٹی ون کا ٹریلر دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو ڈاؤٹس تھے وہ سب کلیر ہو گئے کہ وزیر عالم شاہ زندہ ہیں اسمان بیہ اپنے قبلے میں نہیں بلکہ جنگلوں میں راتیں کاٹ رہے ہیں تو صرف وزیر عالم شاہ کی وجہ سے سلچان خاتون جو زخمی پڑی ہیں تو صرف وزیر عالم شاہ کی وجہ سے گگدو کلب بھی وزیر عالم شاہ کی وجہ سے ہی شہید ہو گئے ناظرین یہ تمام تکلیفیں جو وزیر عالم شاہ نے اسمان بیہ کو پہنچائے آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے باوجود بھی اسمان بیہ کو وزیر عالم شاہ کو اتنی آسان موت دینی چاہیے یا پھر ایسی موت جو تمام غدداروں کے لیے عبرتناک موت ہو اسے دیکھ کر تمام غدداریں سبق حاصل کریں کہ اسمان بیہ کے ساتھ غدداری کرنے کا یہی سزا ہے ناظرین کے ہاتھوں کے ریاکشنز اور بات کرنے کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منگول اسمان بیہ کو نہ پکڑ زکے ٹریلر میں اسمان بیہ خود چل کر آتے ہیں کے ہاتھوں کے پاس ناظرین اسمان بیہ پہلے وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر اکیلے گیہاتوں کے پاس آ گئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید اسمان بیہ نے کوئی منصوبہ بنایا ہوگا اس کے بعد ہی وہ گیہاتوں کے پاس آ گئے اور ٹریلر میں اسمان بیہ گیہاتوں کے نظروں سے نظریں ملا کر کہتے ہیں کہ میرا ہر سپاہی تمہارے دس سپاہیوں کو مارے بنا نہیں گرے گا اور ہاں میرے خیال سے نئے آنے والے قسط میں کونو ریلپ اپنی اصلیت سب کے سامنے لائے گا کہ وہ رائے حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہے اور اگر اسمان بیہ اور گیہاتوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو کونو ریلپ بھی اسمان بیہ کے ساتھ مل کر گیہاتوں سے لڑیں گے اور رہی بات نکولا کی تو گزشتہ قسط میں اسمان بیہ نے کہہ دیا کہ ہمیں سب سے پہلے ان کے کمزور اتحادی کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا اور وہ کمزور اتحادی ہے نکولا کیونکہ پہلے نکولا روگتوس اور کوسس یہ تینوں ایک ساتھ تھے اسی لئے انہیں شکست دینا مشکل تھا لیکن اب نکولا اکیلا ہے اسمان بیہ اسے بہ آسانی شکست دے سکتے ہیں ناظرین اگر اسمان بیہ نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تو اسمان بیہ اسے مار بھی سکتے ہیں لیکن اسمان بیہ خود تو کے ہاتھوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں تو اسمان بیہ درگود بیہ کو بھیجے گا نکولا سے لڑنے کے لئے اور یہی درگود ہی انہاگول کلے کو فتح کرے گا ناظرین میرے خیال سے اس درگود کے علاوہ کسی اور درگود کی انٹری نہیں ہوگی اور انہاگول کلے کے حاکم آیا نکولا کو شکست دے کر انہاگول کلے کو بھی یہی درگود ہی فتح کرے گا ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کھلادے والے درگود علب کی انٹری ہونی چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں سب سے آخری سوال کی طرف کہ گندوز بے اور گیہاتوں کے ساتھ بھی اتحاد کرے گا ناظرین اب گندوز بے کے پاس صرف یہی موقع ہے کہ وہ وزیر عالم شاہ اور گیہاتوں کا ساتھ چھوڑ کر اسمان بے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ناظرین گندوز بے وزیر عالم شاہ کو اچھے انسان سمجھ رہے ہیں اسی لئے گندوز بے اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ناظرین جب گندوز بے اسمان بے کا نیا سباہی بنے گا تو وہ وزیر عالم شاہ کے گئے تمام غدداریوں کا پردہ فاش کرے گا تب ہی گندوز بے اپنی آنکھیں کھولیں گے کہ وزیر عالم شاہ اسے استعمال کر رہا تھا ناظرین تاریخ میں گندوز بے اناگول کلے کو فتح کرنے کے دوران شہید ہو گئے تھے تو اسی چیز پر مت دے نظر رکھتے ہوئے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گندوز بے کو جو موقع ملا ہے اچھا بننے کا وہ اسے نہیں گوائے گا ناظرین جاتے جاتے ہم آپ لوگوں کے لئے بھی ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی جسے دیکھنے کے بعد اسمان بے کے سپائیوں کی ریاکشنز کچھ اس طرح ہوئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کیونکہ ہمیں آپ کی جواب کی بڑی بے سبری سے انتظار رہے گی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا ویڈیو بس یہیں تک تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ہر روز ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ تو ناظرین اب ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے بہت جلدے کیسے ہی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بہت جلدے کیا اور اللہ حافظ